دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی کبھی کسی روز اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نیرجا کی بیٹی ریا اور پرکھر ریلیشنشپ میں ہیں پرکھر نیرجا کے دوست کا بیٹا ہے اور اس کی نظر میں ایک بہت غیر ذمہ دار لڑکا ہے ٹھیک اس کے ایکس ہزبنڈ کی طرح وہ ڈری ہوئی ہے کہ کہیں ریا اسی کی طرح کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے رہی اب آگے میں ریا سنجیو اور اس کی پتنی ہم چاروں چپ چاپ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے ہمارے ذہن میں تھوڑا تھوڑا پرکھر بھی تھا میرے حصے میں خراب ریا کے میں اچھا سنجیو اور اس کی پتنی کے میں ان کے بیٹے سا سوفے پر بیٹھا سنجیو بہت دیر سے اپنی ہتھیلیاں رگڑ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر آیا اور ریا کے بگل میں بیٹھتے ہوئے بولا ایک ماں کی فکر اس کا ڈر سب جائے زہریہ اس کی نظر سے دیکھو گی تو پرکھر میں سیکڑوں کا میاں نظر آئیں گی میرے کان سنجیو پر دھرے تھے اور آنکھیں ریا پر سوفے کے کور کو مسلتی اس کی مٹھیاں کس رہی تھی جیسے من کی پھسلتی ریت کو تھامنا چاہتی ہوں میں نے ان پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی دے کا کمپن مجھ میں اتر آیا اور آپ کے نظریے سے انکل کے آپ بھی اس کو غلط مانتے ہیں ریا کی تڑپ مجھے بے چائن کرنے لگی سنجیو نے اس کی ہتھیلی ویسے ہی تھامی جیسے بہت سال پہلے میری تھامی تھی سمجھاتے وقت بولا ہم سب اسے الگ نظر سے دیکھتے ہیں تم اسے پیار کرتی ہو اس لئے صحیح مانتی ہو نیرجہ تمہاری فکر کرتی ہے اس لئے اس پر شک کرتی ہے اور میں اور اس کی ماں یقین کرتے ہیں اس پر کہ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ اتنا برا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مجھے کیوں دیکھتا ہے میں کیوں نہیں نظر انداز کر پاتی اس کی وہ غلطیاں اس کا وہ لاپرواہ رویہ ماں میں اپنے بھیتر سوالوں کے بھور میں ڈوبتی کہ ریا نے پکارا میرا چہرہ اپنی اور گھوماتے ہوئے بولی تجربے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں آپ نے بھی سکھا لیکن ضرور نہیں کہ اس کو ہر جگہ اپلائی کیا جا سکے اور فیوچر کس نے دیکھا ہے ماں ایک ڈیسیشن نے آپ کے من میں ڈر بیٹھا دیا ہے کیا پتہ دوسرا فیصلہ نیا بھروسہ دے جائے ریا کو سنتے ہوئے میری نگاہ بائیں اور والے کمرے کے دروازے پر ٹک گئی پرکھر کھڑا تھا نہ جانے کب سے ہمیں سنا بھی ہوگا اس نے میری بے یقینی سے جھٹکا بھی لگا ہوگا اسے جسے وہ بچپن سے آنٹی کہتا آیا تھا وہ اس کے بارے میں یہ سب سوچتی ہیں یہ جان کر ہٹ ہوا ہوگا اسے میں نے ایک دفعہ پلکیں بھیج کر کھولیں اس دفعہ وہ تھوڑا الگ لگا آج بھی اس نے فیڈڈ جینز اور برائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی آج بھی اس کے کلائی میں بریسلٹ اور بازو پر ٹیٹو تھا آج بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر کے آیا ہو لیکن وہ سب نہیں نظر آ رہا تھا مجھے من میں بھرتے یقین نے شک کو ذرا سا پرے سرکا دیا تھا میں شاید ریا ہو کر یا سنجیو ہو کر سوچ پا رہی تھی صحیح کہہ رہی تھی ریا تجربے بہت کچھ سکھاتے ہیں ہمیں میں بھی کچھ نیا سیکھنے کے لئے خود کو تیار کر رہی تھی ذرا ذرا سا بھروسہ ہونے لگا تھا کہ نئے انبھو کبھی کسی روز پرانے نشان مٹا دیں گے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی 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 موسیقی